تو کمر سیدھی تھی اٹھی تو جھوک گئے جب بیٹھی تو سر کے بال کالے تھے اٹھی تو سر کے بال سفید ہو گئے اللہ درجات بلند کرے کہ اب لہ مبلغی آزم مولنہی سمائیل آلہ مقام ہو وہاں مجلس پڑھ رہے تھے انہیں مجلس پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہا انہوں نے کہا ماں اور بیٹی کی قسمت عجیب ہے ماں بھی دربار میں گئی بیٹی بھی دربار میں گئی ماں صحابی کے دربار میں بیٹی شرابی کے دربار میں ماں چند گھینٹے بیٹی کئی گھینٹے ماں کھلے ہاتھوں سے بیٹی بدے ہاتھوں سے ماں چادر پہن کے بیٹی بغیر چادر کے ماں بیٹوں کے ساتھ گئی بیٹی بہنوں کے ساتھ گئی مبلغی آزم یہ جملہ پڑھتے پڑھتے مبلغی آزم کی زبان سے جملہ نکلا انہوں نے لوگ کہا بی بی زہرہ تیرا مقدر ہے لیکن زینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا زینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا تین دفعہ یہ جملہ کہہ کے مولوی اسمائل نے ممبر چھوڑا سامنے سے سید اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے گلے میں باہر ڈالی اور نے کہا مولوی اسمائل تیری زبان سے جملہ غلط نکل گیا ہے تو نے یہ کہنا زہرہ تیرا مقدر اچھا تو نے کہا زینب تیرا مقدر اچھا مولا اسمائل نے کہا میں غیر سید ہوں میں جملہ نہیں پڑھ سکتا میں تیرے کان میں کہتا ہوں تو لوگوں کو سنا دے مولوی اسمائل سے قیدہ ہی نے بتا دے بے شک زینب شرابی کے دربار میں گئی لیکن کسی نے زینب کو جھوٹا نہیں کہا ہائے قسمت محمد کی بیٹی کی تخص سے کہہ دیا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے رو کے کہتی رہی بابا تیرے دربار میں حوصلہ کرو تو میں چار درد پڑھوں حوصلہ کرو تو میں چار درد پڑھوں پانی پلاؤ اس جوان کو حوصلہ کرو تو میں چار درد سنوں بڑی مشکل ہے ممبر سے بی بی کی شہادت پڑھنا مجھے میرے بھائی نے حکم کیا میں غیر سید ہوں میں دروازہ نہیں پڑھ سکتا میں نہیں پڑھ سکتا کہ مسلمان کیسے اندر گئے میں چار اشارے دے دیتا ہوں مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے عالم دین بھی ہیں سید بھی ہیں ممبر کے قریب موجود ہیں آپ نے صرف اتنا سنا ہے کہ انہوں نے رسول کی بیٹی کا دروازہ جلایا کتابیں کہتی انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرہ دی تھی زہرہ کبھی اپنی چادر میں زینب کو چھپاتی کبھی کلسوم کو چھپاتی جب مسلمان اندر آ رہے تھے زہرہ ستون کے پیچھے اپنا پہلو کا زخم بھول کے رو رو کے اتنا کہہ رہی تھی اندر نانا اندر میری زینب بیٹھی ہے اندر نانا اندر میری کلسوم بیٹھی ہے اور میری بیٹیاں بابے سے پردہ کرتی ہے کیسا آج نے رسالت دیا میں نہیں پڑھ سکتا کیسا آج نے رسالت دیا واللہ با حسین میں نے اپنی آنکھوں سے جملے پڑھیں لیکن میں پڑھوں گا نہیں کہ بی بی کا پہلو کیسے زخمی ہوا بازو کیسے زخمی ہوا نہ میں شہادت پڑھ سکتا ہوں نہ تم برداشت کروگے تین درد پڑھنے لگاؤں اور میں مہمان ہوں تمہارا منت کر کے کہوں گا یہ ہاتھ بادے ہوئے یہ ہاتھ باندھ کے بی بی کی شہادت پر جملہ کہنے لگا میں پہلا درد پڑھوں گا میں وضاحت پڑھوں گا میں دوسرا درد پڑھوں گا میں وضاحت پڑھوں گا تیسرا صرف درد پڑھوں گا میں وضاحت نہ پڑھوں گا نہ کوئی پوچھے گا میں پہلا درد پڑھتا ہوں یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے سات چادروں کا کفر ملا جس نے نہیں ہائے کہا اس نے سمجھا کہ شاید علی امیر تھا اب تو اپنا جگر سنبھالنا میں تجھے بتاؤں سات چادریں کیوں دی علی نے پہلی چادر دی فضہ روتی ہوئی بہر آئی روک گا دی یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے علی نے دوسری چادر دی فضہ کی آواز ہے یا علی زخم بڑا گہرا ہے علی نے تیسری چادر دی فضہ کی آواز ہے یا علی زہرہ کا خون نہیں روک رہا رکھ میرے سر پہ قرآن علی نے ساتویں چادر دی فضہ نے قدموں پہ سر رکھا روک گا دی تیری عزت کی قسم بطول کی بسلیاں شہید ہو گئی زہرہ کی میت کام پر رہی ہے آواز آ رہی علی کو کہے چادریں نہ بدل میں نے بابے کو سخم دکھانا ہے ماتم کر سکو تو پہلا درد میں نے پڑھا سات چادریں دوسرا درد سننا یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جس کی علی نے چالیس قبرے بنائی ہیں اب بھی جس نے حائنی کا مجبوری بتاؤں وضاحت کروں میت بی بی کی گھر پڑی تھی ساری رات علی بیل چکانتے پر رکھ کے مدینے میں بطول کی قبرے کھوتا رہا آدھی رات کو علی گھر آئے زینب بابے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کڑی ہوئی روک گدی بابا تجھے خبر بھی تھی تیرے علاوہ ہمیں چپ کروانے والا کوئی نہیں بابا آدھی رات ہو گئی ہم ماں کے جنازے میں تنہا بیٹھی ہیں بابا آدھی رات کہا تھے علی کی آواز آئی زینب میں تیری ماں کی قبرے بنا رہا تھا روک گدی کتنی بنا کے آئے علی کی آواز آئی چالیس زینب نے بابے کی عبا چھوڑی روک گدی میری ماں کو چالیس قبروں کی ضرورت کیا ہے جس بندے نے بستر پہ رونا ہے علی زمین پہ بیٹھے زینب کو اپنے سینے میں چھپایا روک گد زینب ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں میں تیری ماں کو دفنانے نہیں جا رہا میں بطول کو چھپانے جا رہا ہوں جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے کہیں بطول کی قبر پہ بیلچی اور نیزے لے کے محمد کی بیٹی حاصلہ ہاتھ بگنا جوان کے ہاتھ بگنا ورنہ مجھے مسائب چھوڑنا پڑے گا جتنا برداشت کر سکو گے اتنا پڑوں چالیس قبریں یہ ہاتھ بگے ایک لمبے کے لیے حاصلہ کرنا میں نے آپ کے سامنے پہلا درد پڑھا سات چہدریں میں نے دوسرا درد پڑھا چالیس قبریں سیزادہ یہ میرے ہاتھ بگے تیسرا صرف درد پڑھوں گا وضاحت میں نہ برسکوں گا نہ کوئی مجھے سنے گا عالم دین تشریف فرمائے مجھے اس بی بی کے زخمی پہلو کی قسم ہے اتنی بڑی قسم میں نے ممبر سے دی صرف تمہارے آنسوں کی وجہ سے تین جماعتی اور ثانی بی بی نے دروازہ جلنے سے لے کے تین جماعتی اور ثانی تک بی 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 بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے بی 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 نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دیکھایا حسن کی آواز یہ ماں ہمیں چہرہ کیوں نہیں دیکھاتی فرمایا جب میں مر جاؤں میرا کفر کھولنا ماں کا چہرہ دیکھنا تین جماعتی اور ثانی کو حسن ماں کے جنازے پہ آیا آواز آئی حسین تلوار نکال ان سے جا کے پوچھے اوہ ہماری ماں کا جورمک حوصلہ 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 جوان حسین کا واسطہ حوصلہ نہیں پڑتا نہیں پڑتا صرف ایک درد اور سن لو ایک درد حسن بھائی بولا حسین کا واسطہ آپ نے مجبور کیا میں نے تو بی بی کی شہادت پڑی نہیں میں نے تو نہ بی بی کا جلتا ہوا دروازہ پڑھا صرف ایک روایت پڑھنے لگوں ایک روایت ادھر بطول کی تدفیر کرنے کے بعد علی گھر آئے علی کا گھر میں آنا تھا زہرہ کو دفنایا جا چکا ہے علی آگئے اپنی حویلی میں واپس یہ ہے کائنات کا امام علی نے تحجد کے لئے مسلح عبادت بچایا علی مسلح پہ کھڑے ہونے لگے یا فضہ کی آواز ہے یا علی ایک لمحے کے لئے رکھ علی کی آواز ہے فضہ کیا ہوا آواز ہے یا علی اجھڑ گئے ہیں علی کی آواز ہے فضہ اب کیا ہوا فضہ نے چراغ روشن کیا رو گریہ علی ایک دفعہ مسلح چھوڑ وہ دیکھ دروازے پہ تری زہنہ بیٹھی ہے وہ دیکھ چادر پہ تری کلسوم رو رہی ہے وہ دیکھ چوکھٹ پہ حسن رو رہا ہے یا علی تری عزتی قسم میں سارا گھر ڈھوٹ کی آئی مجھے حسین نہیں مل رہا اللہ جانے حسین کہا چلا گیا علی نے اپنی تروار نکالی مدینے کی گلیوں میں علی کے چلنے کی آواز آئی جب علی جنت البقی میں پہنچے حسین ماں کی قبر پہ مور رکھ گئے وہ رو کے گہ رہا تھا امنا مجھے تیرے بغیر نید نہیں آتی امنا گھر امنا تیرا حسین یدیم ہو گیا امنا مجھے بتا تجھے تازیاں نہ کس نے مارا امنا مجھے بتا تجھے تماشاں کس نے مارا امنا حسین وعدہ کرتا ہے امنا تماشاں میں کھاؤ گا امنا تازیاں تجھے تجھے